بچے اگر نیک ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ جنت میں بھی پہنچے گا کیسے پہنچے گا بچے کا مقام اگر بہت انشاء ہے جی اور باپ کا مقام نیچے ہے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے والذین آمنوا یاد رکھو یہ خوشی کی چیز ہے یہ خوشی کی چیز ہم چاہتے ہیں ہماری خوشی میں ہمارے بچے ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں یہ ہماری خواہش ہے ہے نہیں ہے امام پوچھے تو بول سکتے ہیں ہے نہیں ہے یہ ہماری خواہش ہے اگر بچہ دبائی میں ہے امریکہ میں ہے عید میں اگر ہمارے قریب نہیں آتا ہے بجائے مسکرانے کے ماں روتی ہے بچہ دور ہے اور وہ وہاں سے روتا ہے وہ کتنا بھی بڑا کما رہا ہو کتنی بھی زیادہ اس کی تنقاہ ہو بچے قریب رہیں یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اللہ اکبر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان کتنا اچھا لفظ ہے دیکھو جو ایمان لے کر آئے اور ان کے بچے بھی ایمان لے کر آئے دونوں ایمان لے کر آئے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے واتبعتهم ذریتهم بی ایمان ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کر رہی ہے ایمان میں یعنی بچے بھی اہل ایمان میں سے ہیں اور ماں باپ بھی اہل ایمان میں سے ہیں اللہ کیا کرے گا الحقنا بہم ذریتهم اللہ اکبر جنت میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کو ملا کے رکھے گا سبحان اللہ یہ ہمارا تصور ہے ہم ملیں گے انشاءاللہ ضرور ہم ملیں گے انشاءاللہ ضرور ماں باپ بھی اگر نیک ہیں اور اولاد بھی اگر نیک ہیں اللہ جمع کر کے رکھے گا کہاں پر جنت میں یہ دعا میں شامل کر لو اپنی دعاوں میں اسے شامل کر لو اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو ہمیں جنت میں ملا کے رکھ علماء اکرام نے اصول بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی ناقص العمل کو کامل العمل کے ساتھ ملائے گا الٹا نہیں ہوگا کامل العمل کو ناقص العمل کے ساتھ نہیں ملائے گا سمجھ میں نہیں ہے یہ بات بات ختم کرنے سے پہلے پہلے ایک دعا کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ جمعہ میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جا کے ختم کروں گا انشاءاللہ ایک بھائی بڑے ہی بڑے ہی التماس کے ساتھ مجھے درخواست کیے ہو ان کے کوئی رشتدار ہیں ذہن سے نام اتر گیا مجھے پیٹ میں کٹڑی کا یا تلی کا کوئی مسئلہ ہے ان کا بڑے سخت بہت پریشان ہیں آپ سبی بھائیوں سے میری گزارش ہے اس بھائی کو ذہن ملا کر اب اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو شفای عاجلہ کامل عطا فرمائے صرف ان کو نہیں بلکہ ان جیسے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفای عاجلہ کامل عطا فرمائے اس لفظ کو سن لیجئے جما ہم ختم کر لیتے ہیں اللہ کا حصول یہ ہے اللہ ناقص العمل کو کامل العمل کے ساتھ ملائے گا یہ عربی کا لفظ علماء کا ہے شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے جی ہاں جس کا مقام انشا ہوگا جنت میں نیچے مقام والے کو اوپر کے ساتھ ملایا جائے گا اوپر والے کو نیچے سے نہیں ملایا جائے گا اللہ اکبر اگر بیٹا نبی ہے اور باپ نبی نہیں ہے باپ کو نبی کے ساتھ ملا دیا جائے گا نبی کو باپ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اگر کوئی بہت اچھے عالم گزرے ہیں انشاءاللہ جنت میں ان کا بڑا مقام ہے ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے ایک اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اللہ اس فتنوں کے دور میں ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے